امام آدم ونیف رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص حاکم وقت ناراض ہوا اور اس نے آرڈر دیا کہ اگر تم میری سلطنت سے آج غروب آفتاب سے پہلے نہ نکلے تو تم ایک قتل کر دیا جائے گا اور وہ بڑا پریشان اس وقت کے لوگ جب پریشان ہوتے تھے نا تو پھر ان پر امام آدم رحمت اللہ علیہ نظر آتے تھے تو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت میں پہنچ نہیں سکتا سردوں پر اور آرڈر ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے مجھے ملک میں دیکھا گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا فرمایا اچھا تو جا اللہ کے گھر مسجد میں جا کے بیٹھ جا اس لیے کہ مسجد میں کسی کی حکومت نہیں ہوتی وہاں فقط اللہ کی حکومت ہوا کرتی ہے اب جب اس حاکم کو پتا چلا کہ امام صاحب نے اس کو یہ بتا دیا تو کہنے لگا کہ امام صاحب نے اس کو ایسی بات کہی کہ اب میں بھی اس کو توڑ نہیں سکتا اللہ نے امام صاحب کو ایسی جہانت دی تھی سبحان اللہ وقت کا بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنائے اور وہ بنتے نہیں تھے اتنی نہیں بنتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ تحقیقی کام کر رہے ہیں نا اس میں رکاوت ہوگی یہ جو چیف جسٹس بننے کا کام ہے قاضی بننے کا کام ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے ان کے شاگرد چیف جسٹس بننے کے قابل تھے اور بنے بھی صحیح تو وہ خود جو ہے اس او دیتے جانا پسند نہیں فرماتے تھے اچھا حاکم وقت نے غصے میں آ کر کہا کہ اچھا سلاف لا تین چار بندے جو ہے نا ان کو گرفتار کر کے تیش کرو میں دیکھتا ہوں یہ کیسے چیف جسٹس نہیں بنتے چیف جسٹس بنانے کے لیے ان کو گرفتار کروایا جاتا تھا اللہ کی شان دیکھو کیسا وقت تھا خیر پولیس نے گرفتار کر لیا اب جب ان کو لے کر چلے تو ان میں ایک تھے امام آدم عبنیف رحمت اللہ علیہ ایک تھے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ایک تھے شعبی رحمت اللہ علیہ جن کو صاحب المغازی کہتے ہیں اب چوتھے ایک اور کوئی فقی تھے اب یہ چاروں جا رہے ہیں پولیس والے لے کر گرمی کا موسم تھا ایک جگہ ذرا آرام کرنے بیٹھ گئے جب آرام کرنے بیٹھے تو وہ جو چوتھے تھے نا فقی انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا بس ایسے کپڑوں کو پکڑ کے اٹھے کہ دیکھنے والوں کو یوں گمان ہوا کہ یہ قضائے حاجر صفارے ہونے جا رہے ہیں تو پولیس والے دیکھتے رہے وہ تو سب کے سامنے فصل میں جو گسے تو وہ گئے انہوں نے قوم سب کوئی کال دیا تھا بولے تو کچھ نہیں تھے یہ تو ہیلا تھا کہ انہوں نے سمجھداد لوگ تھے نا کہ اٹھے تو اٹھتے ہوئے انہوں نے پوزیشن ایسی اختیار کر لی کہ دوسروں کو محسوس ہوا کہ یہ قضائے حاجر سے تو وہ پولیس والے ٹھیک ہے جی قضائے حاجر سے پارے ہوں گے مگر وہ تو پارے ہی ہو گئے اب پولیس والے بڑے پریشان کہنے لگے چلو باقی تین کو لے کے جاتے ہیں اب جب باقی تین کو لے کے چلے تو امام آدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں کیا فا لگاؤں کہ کیا بنے گا تو اللہ نے کہا ہاں جی لگائیں فرمانے لگے یہ جو ہے نا امام شعبی رحمت اللہ علیہ یہ بادشاہ کے دربار میں کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیں گے اور ان کا ہیلا کامیاب ہو جائے گا اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں وہاں پر ایک ایسی بات کروں گا کہ جس کا بادشاہ کے بعد جواب ہی کوئی نہیں ہونا اور یہ جو سفیان طوری ہیں یہ فس جائیں گے چل پڑے جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بھرا دربار تھا اب امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہاں جاتے ہی بادشاہ سے جا کے مسافہ کیا ہے بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں خریعت ہے اور آپ کے بھی بچے ٹھیک ہیں اور گھر اور محل کے خادم اور خادمائیں سب ٹھیک ہیں اور آپ کے گھوڑے بھی ٹھیک ہیں اور آپ کے گدے بھی ٹھیک ہیں جان بوجھ کے انہوں نے تو جی گھوڑے اور گدوں کے حال پوچھنے شروع کر دیئے اب بادشاہ نے برای ایمبریس فیل کیا کہ میں چیف جسٹس پر آ رہا ہوں اور یہ گدوں اور گھوڑوں کا حال پوچھ رہے بندہ ان کا ہیلہ کامیاب رہا بادشاہ نے کہا کس کالیفائی تھی اب باقی رہ گئی بات امام آدم وعنیف فرامت اللہ علیہ کی اس نے کہا ابو عنیفہ میں آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں اب وعنیف فرامت اللہ علیہ کڑے ہوئے فرمان لگے کہ بادشاہ سلامت میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں اس نے کہا نہیں میں جو بنا رہا ہوں اس نے کہا میں بننے کا اہل نہیں ہوں اس نے کہا میں بنا رہا ہوں کہہ لے کہ دیکھو بادشاہ سلامت دو صورتیں ہیں یا تو میں نے سچ بولا ہے یا میں نے جھوٹ بولا ہے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں دو پاسپلیٹیز ہوتی ہیں تو اگر تو میں نے جھوٹ بولا تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوتا اور اگر میں نے سچ بولا تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہوں اب آپ بتائیں میں نے کیا بولا ہے اب اگر بادشاہ کے ایک کہ آپ نے سچ بولا تو بھی جھوٹتے ہیں اور کہ آپ نے جھوٹ بولا تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس کہنے لگا ابو انیفہ وقت تم ہمیشہ دودھرے کو ایسا جواب دیتے ہو چپ کروا دیتے ہو خیر سفیان صوری رحمت اللہ علیہ کو چیف جس جس بنا دیا گیا اور وہ بنے رہے اللہ رب العزت نے امام آزم کو ایسی ذہانت سمجھ دی تھی سبحان اللہ عجیب ان کے واقعات اور ان کے حاصد بھی بڑے تھے اتنے حاصد تھے کہ نہ پوچھئے اس کائنات میں سب سے زیادہ کمال نبی علیہ السلام کو عطا ہوا اور کائنات میں سب سے زیادہ حاصد بھی انہی کے تھے وَمِن شَرِ حَاصِدٍ اِذَا حَاصِد جتنا کوئی صاحبِ کمال ہوتا ہے اتنے لوگ اس کے حاصد ہوا کرتے ہیں بلکہ ایک مرتبہ تو حاصدین نے ایسا امام آزم رحمت اللہ علیہ کے متعلق پلان بنایا کہ چاہتے تھے ان کی فبلک انسلٹ ہو جائے کیا کیا کہ امام صاحب رات کو دیر تک شکھ کے مسائل جو تھے ان میں غور خوض کرتے رہتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جس راستے پہ آتے تھے وہاں کوئی بیوہ عورت رہتی تھی جوان الامر تھی مگر بیوہ تھی اس کو لالچ دیا کہ ہم تمہیں اتنے اتنے پیسے دیں گے اور امام صاحب رات کو اس وقت واپس لوٹتے ہیں تو کسی ہیلے بہانے سے ان کو گھر ایک دفعہ بلالے باقی ہم انہیں سبھال لیں گے اب تنگ دستی فقر و فاقہ ایسی چیز ہے کہ بندہ کفر تک کو قبول کر لیتا ہے اس کو شیطان نے سجا دیا کہ چلو تو بیوہ ہے اور تجھے پیسے مل جائیں گے اور تیری تنگی ختم ہو جائے گی چنانچہ ایک رات امام اعظم اطلاع جب جا رہے تھے تو جیسے ہی اس کے گھر کے قریب سے گزرے نہ تو عورت تو پہلے سے تیار تھی اس نے یک دم دروازہ کھولا اور شور مچایا کہ ابو انیپا میرے خامن نہیں ہاں میرے گھر میں میرا بچہ فوت ہو رہا ہے اور آخری وقت ہے اس کا خدا کے لیے اس کو کچھ کلمے کی تلقین کر دیجئے اب اس نے کوئی ایسی بات کہی تو ایسے انداز سے کہی کہ امام صاحب یہ ہم سمجھے بھئی گھر بھرا ہے لوگ موجود ہیں تو امام صاحب جیسے ہی دروازے سے اندر گئے تو وہ لوگ تو پہلے گھر میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے تو امام صاحب کو پکر لیا اور کہا کہ ابو انیپا رات کے وقت میں جوان عورت کے ساتھ تنہائی میں ہاکم وقت کو اطلاع پہنچا دی کہ یہ تو بڑے فقی بنتے ہیں اور حالت یہ ہے ہاکم وقت نے ان کو کہا کہ یہ بڑا کیس ہے اب میں سو رہا ہوں صبح دیکھوں گا تم ایسے کرو کہ ان کو اور اس عورت کو دونوں کو حوالات میں بن کر دو اب انہوں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ عورت بھی گرفتار ہو جائے گی ان کا تو خیال تھا کہ صرف دینی پر بات بنے گی اب پولیس والوں نے دونوں کو گرفتار کے حوالات میں بن کر دیا مخالقین کہنے لگے چلو صبح سہی امام آدم علیہ وضو کے ساتھ تھے اب کوٹھڑی ہے اس میں اندھیرہ ہے امام صاحب نے وہیں اپنا رمال بچھایا اور جیسے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی عبادت چھوڑا جب گھنٹا دیڑ گزرا اس عورت کے دل میں احساس ہوا کہ یہ اتنا تو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے کہ باب وضو تھا اب بھی نفلے پڑھ رہا ہے میں عورت زاد ہوں جوان الامر ہوں اندھیرہ ہے تنہائی ہے اگر پہلے اس نے کوئی میرے ساتھ برائی نہیں کی تو اب تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے یہ رب کی عبادت کر رہا ہے تو میں کتنی بری جس نے ایسے بندے پر بہتان لگایا اب اس کو احساس ندامت ہوا جب آپ نے سلام پھیرا اس نے ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور یہ تو ساری بات حقیقت میں یوں تھی اس نے پوری پلیننگ بتا دی امام صاحب نے کہا اچھا تو نے اچھا کیا کہ ساری بات بتا دی اب تجویز تجھے میں دیتا ہوں عمل تو کر لے اس نے کہا وہ کیا کہنے گے کہ یہ جو سامنے سپاہی کھڑا ہے نا بس یہی اکیلہ ہمارا نگران ہے اور اس وقت کوئی نہیں ہے تو اس کو کہو کہ میں عورتزاد ہوں اور گھر سے مجھے پولیس والے اسی وقت پکڑ کے لے آئے ہیں کھڑے پیر اور مجھے کچھ کام ہے تم مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ تم منت سے ماجد کرو گی تو یہ تمہاری بات مان لے گا مگر کرنا کیا کہ اس کو ساتھ لے کہ تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو جا کے صورتحال بتا دینا اور اپنا برکہ اس کو دے دینا واپسی پہ وہ اس کے ساتھ میرے پاتھ آ جائے اللہ کی شان اس عورت نے اس سپائی کی منت سے ماجد کی کہ بھئی گھر میں کام ہے اور مجھے آپ لے جاؤ اور آپ کے ساتھ جانا ہے اور آپ کے ساتھ آنا ہے وہ کہنے لگا بہت اچھا چنانچہ وہ ساتھ چلا گیا وہ عورت گھر میں داخل ہوئی اور واپسی پر اس نے امام صاحب کی اہلیہ کو ساری بات بتا دی تھی وہ برکہ لے کے امام صاحب کے پاس آ گئی اب جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے دربار لگایا اس نے گرفتار کروایا مخالفین کا حجوم تھا چنانچہ مقدمہ پیش ہوا بادشاہ نے کہا کہ ابو حنیفہ تم تو اتنے متقی پرہجگار اور عالم سمجھے جاتے ہو اور تمہارا عمل اتنا برا ہے کہ تم تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ وہ پکڑے گئے امام صاحب نے کہا کون سی غیر محرم اس نے کہا یہ جو تمہارے ساتھ کھڑی ہے برکے میں یہ تو غیر محرم نہیں ہے تو آپ کے سسر اس وقت ساتھ تھے آپ نے کہا یہ میرے سسر کھڑے ہیں ان کو کہو کہ اس کو پہچانے یہ کہو نے سسر آیا سسر نے دیکھا وہ کہتا ہے یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے خود اس کا نکاح کی ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے افنی رحمت کے ساتھ امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو اس مسیبت سے بھی نجات اتا فرمائی اور مخالفین خسرہنالک المبتلو تو یہاں تک حسد جو ہے انسان کو پہنچا دیتا ہے چنانچہ ایک حسد آیا اور کہنے لگا کہ غنیفہ میں نے سنے کہ آپ ہر مسئلہ کا جواب بتاتے ہیں آپ نے فرمایا پوچھو کہنے لگا مسئلہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ انسان جو پخانہ کرتا ہے تو اس پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے بھری محفل میں آپ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے آپ نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے تو کہنے لگا ابو حنیفہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں جمالی ہوا کرتی زہانت کی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت میں ان کو کیا زہانت ستا کی ہوئی تھی اللہ خیر ان کے واقعات تو اتنے ہیں کہ انسان حیران ہی ہو جائے علماء رہتے ہیں تو دو باتیں علماء کے کام کی چھٹی چھٹی ہیں پھر میں آگے چلوں گا اپنے مضمون پر کہ امام آزم رحمت اللہ بیٹھے ہیں اور چالیس حضرات جو ان کی مجلس شورا کے عراقین تھے وقت کے بڑے بڑے کو کہا کہ اس میں امام محمد رحمت اللہ رہے قاسم بن معن اور محمد بن حسن ان جیسے عدب اور عربیت کے ماہر اور امام ابو یوسف رحمت اللہ جیسے کثیر الحدیث عالم امام دفر رحمت اللہ جیسے قیاء اور استحسان کے بادشاہ اور دعوت تائی رحمت اللہ علیہ جیسے تقوی کے پہاڑ یہ سارے لوگ ان کے پاس شاگرد کی حیثیت سے جم ہوتے تھے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت میں کیا ہوا کہ ایک بوڑا آیا اور کہتے ہیں کہ ابو انیفہ واؤ او واؤ وین واؤ اب انیفہ نے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے واؤ وین وہ جاتے کہنے لگا اللہ والا اب وہ چالیس بندے سوچتے رہے کہ بھئی یہ کہنے والے نے کیا کہا جواب دینے والے نے کیا جواب دیا کچھ سمجھ نہ لگے سارا دن سوچتے سوچتے جب عقل آجز آگئی تو شام کو پوچھا کہ حضرت آپ گتھی سلجا دیجئے فرمایا وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا اتحیات کا کہ اس کو ایک واؤ سے پڑھا جاتا ہے یا دو واؤ کے ساتھ ہم ہنسی دو واؤ سے پڑھتے ہیں اتحیات للہ وطیبات ہم دو واؤ سے پڑھتے ہیں شاہ فی حضرات ایک واؤ سے پڑھتے ہیں تو وہ پوچھ رہا تھا کہ میں دو واؤ سے پڑھو یا ایک واؤ سے تو میں نے کہا واوین دو واؤ سے پڑھو تو اس کو مسئلہ کا جواب مل گیا تو وہ چلا گیا نہیں نہیں حضرت وہ جاتے ہوئے لا ولا بھی تو کہہ گیا تھا فرمایا وہ مجھے دعا دے گیا تھا حضرت لا ولا تو کوئی دعا نہیں ہوتی کہنے لگے وہ کہہ گیا تھا اب وہ نہیں باہاں اللہ تعالیٰ تیرے علم کو شجرِ طیبہ کی مانت بنائے لا شرقیت ولا غربیہ ایک مرتبہ اسی طرح محثل لگی ہوئی تھی ایک عورت آئی اور اس نے ایک سیب بجوا دیا امام بولی فرامت اللہ کو آپ نے سیب دیکھا تو سیب کو کاٹ کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو واپس بھیج دیا اب سارے شگر درد رہا سوچتے رہے کہ بھئی یہ کیا آج ایک نیا معاملہ سوچے سوچے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی دلاخر پھر پوچھا کہ حضرت آپ بھی بتائیے کہ یہ کیا سمجھے مسئلہ پوچھنے آئی تھی حیاء غالب آگئی کیونکہ مرد بیٹھے تھے اس لئے اس نے خاموش زبان میں مسئلہ پوچھا حضرت خاموش زبان میں تو پوچھا آپ نے خاموش زبان میں جواب کیا دیا کچھ سمجھ نہیں لگی فرمایا وہ حیث کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی اور اس نے مجھے سیب دکھایا ایک طرف سیب گہرہ سرک تھا اور دوسری طرف بلکل حلقہ زرد رنگ تھا تو اس کے پوچھنے کا مطلب تھا کہ امام صاحب اگر گہرے سرک کی بجائے بلکل حلقہ زرد سا دازل رہ جائے تو کیا میں غسل کر سکتی ہوں تو میں نے سیب کو کاٹ کر جو اس کی سفیدی تھی وہ دکھائی کہ جب تک بلکل سفید نہ معاملہ ہو تک تک غسل نہیں کر سکتے امام آدم رحمت اللہ کے زمانے میں ایک چور تھا اس نے نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھ لئے تھے ہم اسے طالب علم کیوں کہے ہیں بھئی ہے وہ چور تھا لیکن طالب اس نے مسائل سیکھ لئے تھے لوگ کہتے ہیں آج کل تو نمازی جوتھیں چھرا لیتے ہیں بھئی یوں نہیں کہنا چاہیے آج کل تو چور بھی نمازی بن گئے ہیں وہ چور ہوتا ہے جیسے کلی لیکن نماز پڑھ لیا کرتا ہے سمجھے نا تو اس نے نکاح طلاق کے مسائل چنانچہ ایک بڑے میاں بیوی تھے ان کے گھر وہ آیا اور آ کے اس نے ان کا سارا سامان لپیٹا میاں بیوی کو بان دیا بستروں پر اور سامان لپیٹا اور لپیٹ کے جب جانے لگا تو بڑے میاں نے اس کو پہچان کے بھی بات کر دی تو اس کو پتا چل گیا کیسے تو پہچان لیا ہے وہ جناب چوری لے کے آ گیا اس نے کہا اچھا اب تم جو ہے قسم اٹھاؤ کہ اگر تم میرا نام کسی کو بتاؤ گے تو تمہاری بیوی کو تین طلاق اور کلہ کی قسم اٹھوائی کلہ کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اس کے بعد کسی بھی عورت سے نکاح کرے آٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے تو یہ ایک عجیب قسم ہے اللہ بچائے کلہ ماہ تو کلہ ماہ کی اس نے قسم کھا لی اب جب کلہ ماہ کی قسم کھا لی اور کہہ دیا کہ بتاؤں گا تو بیوی کو طلاق اب خیر سے وہ ہی اب کسی طرح کوئی آیا اور اس نے آکے ان کو تو کھول دیا اب خامد ڈرے کہ بھئی اگر میں نے بتا دیا تو بڑھاپے کی لاٹھی ہے یہ یہ بھی گئی مال تو ویسے گیا یہ ہے خدا کی بندی یہ بھی گئی تو بڑھاپے میں بیویاں بڑی پیاری ہوتی ہیں جب آپ بڑوں سے پوچھ کے دیکھو اب اس کا جی چاہے کہ میں کسی کو نہ بتاؤں لیکن مال چلا گیا چوری ہو گئی تو پریشانی بھی بڑی اب سوچے کیا کریں بیوی نے کہا ایسا کرو امام آدم کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر تم صورتحال بتا دو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے بالکل اس کا نام نہ بتانا اس نے کہا جی نہیں بتاؤں گا کہنے لگے میں پوچھو بھی تو نہ بتانا انہوں نے کہا نہیں بتاؤں کہنے لگے بالکل نہ بتانا خوب پکا کر دیا فرمایا اچھا اب حضرت نے کیا کیا کہ یہ کیافہ لگا لیا کہ جب پوڑے نے اس کو پہچان لیا تو اس کا مطلب ہے وہ اسی بستی کا بندہ ہے کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے چنانچہ آپ نے کیا کیا کہ جو آپ کو نوجوان نظر آئے نا آپ نے بستی والے سب کی دعوت کر دی اور سب کی دعوت کر کے ان کے لئے دفترخان لگوایا اور خود پوڑے کو لے کر ایک ایسی جگہ کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے آنے والوں کو یہ تو دیکھ سکتے تھے آنے والے ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور کہا دیکھو بھائی جو آئے گا نا میں پوچھوں گا یہ وہی ہے اگر وہ نہ ہو تو تو کہہ دینا یہ نہیں ہے اس میں تو کوئی رگاوٹ نہیں نا تو میں پوچھوں گا یہ ہے تو اگر نہ ہو تو کہہ دینا نہیں یہ نہیں ہے اور اگر وہ ہو تو مجھے مت بتانا مجھے نہ بتانا دل کل نہ بتانا چنانچہ وہی آلوی ایک ایک بندہ آتا گیا حضرت پوچھتے یہ ہے وہ کہتا نہیں یہ تو نہیں ہے وہ کہتا یہ ہے اور جب وہ آیا تو وہ چکتا ہے خلوت کے لمحات میں تھے خاند اچھے موڑ میں تھا اور بیوی ذرا ٹھیک نہیں تھی تو خاند نے بہت بیوی کو منانے کی بات کرنے کی کوشش کی اس نے کوئی رسپانس نہ دیا تنگ آ کے نا خاند نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تو اس سے نہیں بولوں گا جب وہ پہلے سے بھری بیٹی تھی اس نے بجھے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک تو پہلے نہیں بولے گا میں پہلے نہیں بولوں گی اب دونوں ما شاء اللہ خیرات گزر گئی تو وہ دماغ سندہ ہوا اب سوچنے لگے کہ بھئی پتہ نہیں کون کس کو بلائے اگر بلائیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی قسم ٹوٹ جائے گی اور حانس بن جائیں گے حانس اس بندے کو کہتے تھے کہ جس نے قسم اٹھائی پوری نہ کر سکا حانس بننے کے بعد اس بندے کی ساری عمر گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی یعنی معاشرے کا بے اعتبار بندہ بن جاتا تھا تو ہر بندہ چاہتا تھا میری قسم نہ ٹوٹے اب خامن چاہتے ہیں میری قسم بھی نہ ٹوٹے بیوی چاہتی ہے میری قسم بھی نہ ٹوٹے سفیان سعجیم صلح کے پاس گئے حضرت ہمارے ساکھ تو رات لیے معاملہ بنا انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ جو قسم اٹھائے گا اس کی تو قسم جو بودلے گا اس کی تو قسم ٹوٹے گی موٹی بات ہے خید واپس آگے وہ خامن کو خیال آیا کہ میں اب وہ نہیں فرمت اللہ علیہ کو تو ذرا جا کے پوچھوں تو امام صاحب کے پاس آگیا اس نے آکے ساری بات بتائی امام صاحب نے کہا چل جا تیری بیوی ہے جا کے اس سے ہیلو ہائے ہور یو اپنی جندگی گزار وہ تو جی واپس گھر آیا اور اس نے آتے ہی جناب ماشاءاللہ جیسے ہوتے ہیں خامنوں کے وطیرے بیوی نے کہا تیری قسم ٹوٹ گئی اس نے کہا کوئی نہیں ٹوٹی اس نے کہا تو نے مجھ سے کلام کیا ہے ٹوٹ گئی اس نے کہا کوئی نہیں ٹوٹی کہنے لگے چل سفیان صوری امام صلی اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کیونکہ علم کا ذوق ہوتا تھا تو بیویاں بھی چاہتی تھیں کہ حرام کے مرتقے بناو اب سفیان صوری کے بعد جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں قسم ٹوٹ گئے ان نے کہا مجھے تو امام صاحب نے فرمایا ہے تو میں نے تو اس لیے یہ سارا کام کیا کوئی نہیں ٹوٹی اب سفیان صوری اللہ علیہ عمر میں چند سال بڑے تھے امام آدم سے اور عمر میں بڑے ہونے کے ناتے کہنے لگے کون ہے ابو عریفہ جو حرام کو حلال کرتا پھر رہا ہے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں چنانچہ ساتھ چلے اور آ کر کہنے لگے اے نامان تو پیوں حرام کو حلال کرتا پھر رہا ہے ان کا کیا مطلب کہنے لگے آپ نے جو یہ کہا کہ جا کے بولو اب یہ بولا ہے اور اس کی قسم ٹوٹ گئے امام صاحب نے کہا کوئی نہیں ٹوٹی کہ ٹوٹ گئی بولا جو تو یہ ان کا حضرت درہ غور سے سنیں کہ یہ نیریت کیا کر رہے ہیں ان کا کیا کہ حضرت نیریت یہ کر رہے ہیں کہ خانون نے غصے میں قسم اٹھائی جب تک تو مجھ سے پہلے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا اور اس بات کو سن کر بیوی بھی غصے میں تھی اس نے بھی قسم اٹھا دی اب اگرچہ وہ قسم اٹھا رہی ہے مگر خانون سے بول تو رہی ہے بول تو رہی ہے نا تو جب وہ بول رہی ہے تو خانون کی بات ہو گئی شوری اب باقی رہ گئی بیوی کی بات تو میں نے خانون کو کہا کہ تُو جا کے ہیلو آئے کر لے اس کی بھی بات پوری ہو جائے گی یا بیوی کی زندگی گزارتا اللہ رب العزت نے ان حضرات کو اتنی سمجھ دی تھی اتنی سمجھ دی تھی سبحان اللہ بات سنتے تھے اس کی تہہ میں اتر جاتے تھے لہتا ہے لہتا ہے